بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں ہم بیسیکلی ایم سی کیوز کے حوالے سے چند پوائنٹس ہے جو ڈسکس کر رہے ہیں آج کی آخری ویڈیو میں جو کونک سیکشن کے سلسلے میں ہے اور بھی ویڈیو ہوں گی مگر وہ ایکسرسائز کے حوالے سے ہے جو بیسیک آپ کے باس کونسپٹس ہے اس کے حوالے سے ہی ہماری ویڈیو ہے ٹوڈے بھیو ڈسکس دا ہائیپربولا جو آپ کا اوپن کرو ہوتا ہے اس کو ڈسکس کریں گے اپنے جو آپ کا اوپن کی حوالہ ہے اور دنجائی طرح مجھے ہیں تو پہنچا بیٹھینے کے لئے۔ احساس بہترم headedے سے اپنے دانتے lance ملتے بے پڑھائی ملتے گا عنہ اگرہ گو جو آپ کا ہائپر بولا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس جب کونسٹن ہوں گا جو کہ پٰزٹیو نمبر ہوں گا یہ آپ کے سامنے ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ آپ کی ہائپر بولا کی ڈائیگرام ہے اور ہائپر بولا کے حوالے سے آپ کو جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ اوپن کرب ہے کھلا ہوا کرب ہے اور اس میں ہمارے پاس جو میجر ایکسس ہوتا ہے یہاں اس کا نام میجر ایکسس نہیں ہوتا یہاں اس کا نام ہوتا ہے ٹرانسورس ایکسس جس کو ہم میجر ایکسس کہا کرتے تھے اس کا نام کیا تھا میرے بیٹا جس کو آپ میجر ایکسس کہہ رہے تھے یہاں اس کا نام میجر ایکسس نہیں ہوگا یہاں پر اس کا نام ہوگا ٹرانسورس ایکسس جو لائن آپ کو ساپنے ہارزورٹ نظر آ رہی ہے دس لائن اس کالڈ ٹرانسورس ایکسس اور جو مائنر ایکسس ہوتا تھا یہاں پر اس کا نام ہوگا کانجوگیٹ ایکسس جو آپ کو ایکسس نظر آ رہا ہے نائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی this line is called conjugate axis اس لائن کو conjugate axis کہا جاتا ہے جو minor axis کے point ہوتے تھے اب اس کا نام کو ورٹیکس ہو جائے گا اور اس میں جو focus ہوتا ہے it is after vertex یہاں ورٹیکس کے بعد ہوتا ہے لہٰذا یہاں پر جو focus ہوتا ہے جس کے لئے اسی استعمال کرتے ہیں تو focus کی value ورٹیکس سے بڑی ہوتی ہے again اس کے اندر center ہوگا اور ایک اور لائن جو perpendicular ہوتی ہے جو آپ 45 degrees پہ ہوتی ہے اور دونوں parabولا کے tangent ہوتی ہے اس کو اس ایم پی ٹوٹ کہا جاتا ہے چند باتیں ہیں ذہن میں رکھئے گا the difference is that کہ ellipse کے اندر major axis تھا hyperbola کے اندر transfers axis ہوگا ellipse کے اندر minor axis تھا یہاں پر conjugate axis ہوگا باقی تمام چیزیں ellipse کی almost آپ کی same ہے same رہیں گی relation ہمارا تبدیل ہو جائے گا transfers and conjugate axis جہاں پر کیا ہوگا میرے بیٹر transfers axis ہوگا conjugate axis ہوگا transfers axis is the line segment that passes through the center of the hyperbola and has vertices at its end point جو vertices ہوں گے اس کے end points ہوں گے اور اس center سے پاس کرے گا اس کو transfers axis کہا جاتا ہے the foci lies on the on the line that contain transfers axis یہ فاصلہ transfers axis سے یہاں سے لے کے یہاں تک دونوں ورٹس کے بیچ کا اور جو فوکس ہوگا وہ transfers axis کو ملانے والی line پر لائی کرے گا the conjugate axis is perpendicular to the transverse axis conjugate axis ہے وہ transfers axis کے کیا ہوگا میرے بیٹر پر 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 ہوگا یہ آپ کے لائن ہے conjugate axis جو پر 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 ہے and has co-vertice as its end point اس کے جو end point ہے یہاں پر پر رہا ہوگا یہ ماؤس آپ کا بروف کر رہا ہے یہ آپ کے پاس کو ورٹس ہوگا the length of transfers axis to a وہ بلکو سیم ہے جو اتنا اریس کے اندر تھا coordinates اور جو points ہیں they are almost similar تمام کی تمام چیزیں similarity ہیں بس ایک معمولی سا فرق ہے کہ eccentricities کی ون سے زیادہ ہوتی ہے جو ہم پہلے discuss کرتے رہے تھے اس کی eccentricity ون سے زیادہ ہوتی ہے length of conjugate axis to b ہوگا اور minor کریں گے تو half ہو جائے گا disinbiton foci to c رہے گا length of lattice rectum again یہ 2b square upon a کے برابر ہوگا جساں ellipse کے اندر تھا بھی کچھ سیم ہے جو ellipse کے اندر چیزیں تھیں اور میرے بیٹر جائے eccentricity ہے e وہ c upon a کے برابر ہوگی اور چونکہ c a سے بڑا ہے اس دفعہ c چونکہ vertex کے بعد ہوتا ہے c کی value a سے زیادہ ہوگی یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس eccentricities کی بڑی ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے جو relation ہوتا ہے a b c کے درمیان یہاں پر c چونکہ بڑا ہوتا ہے لہذا c square is equal to a square plus b square c square is equal to a square plus b square ہوتا ہے ellipse کے اندر a square is equal to b square plus c square تو فرق یاد رکھے گا c square is equal to a square plus b square ہے یا b square is equal to a e square minus one کے برابر ہوگا eccentricity پیچھا آپ نے دیکھا تھا eccentricity c into a کے برابر ہوتی ہے اور اگر value put کر دے تو b square a square into e square minus one ہوگا e square پہلے ہے one بعد میں one minus e square ہوتا ہے تو ellipse ہوتا ہے e square minus one ہوتا ہے تو hyperbola ہوتا ہے all coordinates of hyperbola are same as ellipse جو coordinate ہوتے ہیں وہ same ہوتے ہیں equation کے اندر سے فرق آتا ہے main equation کے اندر جو آپ کے hyperbola کی equation ہے hyperbola میں plus ہوتا ہے یہاں پر minus ہو جاتا ہے دیکھ لیتے ہیں بیٹا equation of hyperbola hyperbola کی جناب equation discuss کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھئے گا اس طرح ellipse کے دو پارٹ تھے ویسے ہی hyperbola کے بھی دو پارٹ ہوں گے یا تو transverse axis along x axis ہوگا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ transverse axis along x axis ہوگا تو equation ہو جائے گی x square upon a square minus y square upon b square is equal to one اب یہاں طرح فرق سمجھنا ہوں یہاں میرے بیٹا فرق یہ ہے کہ اگر پہلی بات کے equation کے اندر minus ہے پہلی بات جو یہاں میرے بیٹا سمجھ جنے کی ہے کہ ellipse کی equation میں plus تھا اور hyperbola کی equation میں minus ہوگا ellipse کی equation میں plus ہوتا ہے hyperbola کی equation میں ہمارے پاس minus کا sign ہوتا ہے x plus میں ہے y minus میں equal to the one ہوگا مشاہ x plus میں ہے y minus میں ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو transverse axis ہے وہ along x axis ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ transverse axis along y axis ہو تو ایسی صورت میں equation ہوگی y square upon a square minus x square upon b square is equal to one فرق کو سمجھ لیں فرق کو سمجھ لیں دھیان سے توجہ دے کر فرق کو سمجھ لیں غور سے دیکھ لیں اب y کی value plus میں ہے x کی value minus میں ان دونوں equation میں فرق سمجھ لیں is equal to one تو ہوگا لیں ہمیشہ plus one ہوگا بنے ہوئے نظر آپ کو سامنے آ رہے ہوں گے سکرین پر یہ آپ کا اس کا میجر ایکسس الانگ ایکس ایکسس ہے ورٹسز اگر آپ دیکھیں تو بلکل ہی الیس والے ہیں اے زیرو سینٹر ہے اے زیرو ہے ورٹیکس ہے سی زیرو سی بعد میں اور اسی طریقے سے آپ کے پاس کو فیکٹرز کے ورٹسز ہے اور اگر وای ایک سی پر ہم چلے جائیں گے تو الیس آپ کا اپ اوپر کی طرف کھل رہا ہے یہاں لیفٹ و رائٹ پہ کھلا تھا یا اپ اینڈ ڈاؤن پہ اپ اینڈ ڈاؤن پہ ہمارے پاس جناب جو کھلے گا ورٹسز کے سی میں جو ورٹسز پہلے تھے ایکویشن ڈائیکٹرز ہے لینٹ آف لیٹر سیکٹر میں آل ڈیس ٹھنگز آر سیم تمام کی تمام چیزیں برابر ہوتی ہیں ناو لیٹس ڈسکس سم ایم سی کیوز رلیٹیڈ ٹو ایلپس ہائپر بولا ہائپر بولا سے رلیٹیڈ جناب کچھ ایم سی کیوز ڈسکس کرتے ہیں پہلے تو بلکل ہمارے پاس ڈیسید کے حوالے سے ہے تو سنٹس سٹی آف آیپر بولا ایس دیش سنٹس سٹی آف آیپر بولا لہ ہائپر بولا کی ایس دیش ہائپر بولا کی ہے سینٹس سٹی ہمارے پاس ڈیش ہوتی ہے تو یاد رکھیے گا کیار پر مولا کی ایسی دیش سٹی ون سے زیادہ ہوتی ہے 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 پر بولا کی پسی series ڈان وون ون سے زیادہ ہوتی ہے کیس کی gedaan ٹچ هنا سے آپ کچھیں کہ آپ جوزریٹی ہی نہیں leadership ہمارے پاس اپشن ہوتے ہیں ون ہوتا ہے تو پیرابولا ہوتا ہے لیس دن ون میں ہوتا ہے گریٹر دن ون میں ہائپربولا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اگر زیرہ ہوتا ہے تو پھر سرکل بھی ہوتا ہے دن نیسٹ بھی ہے فوکس آف دا ہائپربولا آلویز لائز آن ڈیش ٹرانسفر ایکسس کونجوگیٹ ایکسس ڈائریک ٹرکس یا نون اوڈیس اسم پیٹوٹ کہاں پر ہوتے چار ہمارے پاس آپشن ہیں تو جو آپ کے پاس فوسائی ہوتا ہے یا فوکس ہوتا ہے وہ ٹرانسفر ایکسس کو ملانے والی لائن پر لائی کرتا ہے لہٰذا جو آنسر ہے درائیٹ آنسر ہے ٹرانسفر ایکسس ہمارے پاس وہ آنسر ہے جس پر یہ لائی ہمارے پاس درام کرتا ہے ہمارے پاس درست ہے تو ان کیس آف ہائپربولا اٹ از آلویس ٹرو ہائپربولا کے کیس میں کون سی ویلیو ہمارے پاس جناب ٹرو ہوتی ہے توجہ دے کے دیکھے گا ہائپربولا میں آپ کو بتایا تھا جو سی سکوائر ہوتا جو سی ہوتا ہے اس کی ویلیو سب سے جو سی ہوتا ہے اس کی ویلیو سب سے بڑی ہوتی ہے سی کی ویلیو سب سے بڑی ہوتی ہے لہٰذا یہاں پر جو ہمارے پاس the right answer ہوگا یہاں پر جو ہمارے پاس the right answer ہوگا c square should be greater than a square جو c square ہے وہ a square سے ہمارے پاس اس کی value جو c square سے جو value ہوگی وہ ہمارے پاس اس کی value زیادہ value ہوگی now then we have some more if b square is equal to a square e square minus 1 then the conic is dash circle parabola 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 again ہم نے آپ کو پیچھے بتایا کہ a square e square minus 1 ہے تو یہ آپ کا hiperbola ہوتا ہے اور one minus e square ہوتا ہے تو آپ کا parabola ہوتا ہے یہ آپ کے علم ہونا چاہیے جو پیچھے جتنی باتیں بتائی ہیں وہ ساری باتیں آپ کے علم میں ہوں گی تو پھر answer دینا آسان ہے یہ basically roughly آپ کے پاس option ہے کہ کس طریقے سے ہم چیزوں کو determine کر سکتے ہیں ایسے ایمسی کیوز آپ صرف کونسیٹ بیل کر لیں وائب سکیوز اس سے ملتے جلتے بہت سارے بنایا جا سکتے ہیں if e is equal to 3.2 then conic is dash تو e کی value کیا ہے 3.2 کے مطلب 1.5 ہے اور 1.5 ہونے کے مطلب 1 سے بڑی ہے اور جب 1 سے بڑی ہوتی ہے میرے بیٹا تو the figure is hyperbola figure آپ کا hyperbola ہے currently تو ہم hyperbola پڑھ رہے ہیں تو ہر بات میں hyperbola hyperbola لگا رہے ہیں مگر exam میں کرنے جائیں گے تک پھر تو سارے option کھلے ہوں گے کوئی بھی آپ کے پاس سوال پوچھا جا سکتا ہے next ہمارے پاس ہے in case the case of hyperbola it is always true c square is equal to a square plus b square b square is equal to a square plus c square a square is equal to b square plus c square c square is equal to a square into b square so the right answer is c square is سب سے بڑی ہوتی ہے اور the right answer is c square is equal to a square plus b square c square برابر ہوتا ہے a square plus b square c square is equal to a square plus b square ہوتا ہے and the last one is that in the rectangle in case of of rectangular hyperbola ایک اور special قسم کا hyperbola ہوتا ہے جس کو rectangular hyperbola کہتے ہیں rectangle کیا ہوتا ہے rectangular hyperbola ایک ایسا hyperbola ہوتا ہے rectangular hyperbola ایک ایسا hyperbola ہوگا جس کے اندر آپ کے پاس a اور b کی value برابر ہوتی ہے برابر ہوتا ہے ایک سی کیوز ایک سی کیوز 8.1 8.2 اور 8.3 کو cover جناب کرتے ہیں چونکہ reduce course کے حوالے سے ہے تو ہم نے تو exercise discus نہیں کی ہے next year پر انشاء اللہ ہوگا تو پھر اس کی exercises کے سورات بھی solve کریں گے تو یہ چار ویڈیوز کے سیٹ اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو next ہماری class ہوگی وہ exercise کے حوالے سے ہوگی اور ہمارے پاس tangents and normal to konics konics جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ان میں tangent اور normal draw کے جاتے ہیں ان کی equations کیا ہوتی ان کی condition کیا ہوتی انشاءاللہ نیکس ویڈیو اس کو ڈسکس کریں تو اپنا باقی ویڈیوز آپ دیکھ لیجئے گا چار ویڈیوز کے سیٹ ہے ایم سی کی دیکھ لیجئے گا پھر پاس پیپر کے جو ایم سی کی سی کو چیز کو آگے بڑھائیں گے اکی جی تین کی ویڈیو مچ اللہ حافظ